اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کنی کا سلام ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور رول کچھ کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت ہی خوبصورت اور کہنا چاہیے برکت والا دن ہے اور یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے ویسے تو بہت سے دن سال میں ایک بار ہی آتے ہیں لیکن یہ خاص دن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ولادت مسیح ییسو کی ولادت کا میں اس کے کسی تاریخ ہی اس میں بات نہیں کروں گا ہمارا آج کا جو دھیان اور جو ہماری سوچ ہے جو ہمارا فکر ہے جو ہمارا گیان ہے وہ صرف اور صرف ہم ییسو پہ اسے فوکس کریں گے تو بائبلز لے آئیے تاکہ میں آپ کو آج کی اطلاع ہفتیں بتاؤں اور پھر ان کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے آج کی پہلی تلاوت ہے ایشائی نبی کا صحیفہ اس کا باونوہ باب ساتھویں سے دسویں آیت تک اور زبور ستانویں پورا اور دوسری تلاوت ہے عبرانیوں کا خط پولوس رسول کا عبرانیوں کے نام خط اس کا پہلا باب پہلی سے چھٹی آیت تک اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس شہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی سے اٹھارویں آیت تک پہلی سے اٹھارویں آیت تک آئیے تو ہم پہلے ہم پہلی تلاوت سنیں کہ اس میں صحیفہ کیا فرماتا ہے باونوہ باب ساتھویں سے دسویں آیت تک اس میں یوں لکھا ہے پہاڑا پورس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے یعنی اس کی جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے اور جو سیہون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا تیرے پہلے داروں کی آواز ہے وہ اپنی آواز بلند کرتے اور ملک للکارتے ہیں کیونکہ جب خداون سیہون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اے یرشیلم کے ویرانوں آواز اٹھاؤ اور ملکر للکارو کیونکہ خداون اپنی امت کو تسلی دے گا اور یرشیلم کو چھڑائے گا اور خداون اپنے مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا اور زمین کے تمام اطراف ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گے خداون کے کلام کے پڑے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو آج کی انجیل جو ہے وہ تھوڑی طویل ہے لیکن زبردست ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یونہ کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی سے اٹھار میں آئے تک اس میں ایسے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ہے ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی آ موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل جس کا نام یہنہ تھا معاف کیجئے گا مرسل جس کا نام یہنہ تھا یہ شہادت کے لئے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لئے آیا تھا حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا اور اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اختدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ خون سے نہیں نہ جسم کی خواہش سے نہ آدمی کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا باپ کے وحید کا جلال فضل اور سچائی سے معمور یہنہ اس کی بابت شہادت دیتا اور پکار کر کہتا ہے کہ یہ وہی تھا جس کے حق میں میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھیرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی ییسو مسیح سے پہنچی اور خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا خداِ مولودِ وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے انجیلِ جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو دیکھئے یہ پہلی تینوں انجیلیں ہیں غالباً دو جو ہیں بڑی ان میں جو ییسو کی پدائش کا خاص طریقے سے ذکر ہے کہ کیسے پورا واقعہ مطی میں پورا واقعہ ہے لوکا میں پورا واقعہ ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انجیلیں ہیں یہ بھی مختلف معاشروں کے لیے مختلف قوموں کے لیے لکھی گئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے مطی کی انجیل جو ہے وہ خالصتاً یہودیوں کے لیے لکھی گئی اور چونکہ اس میں جو بالکل اس کی ترتیب وہی ہے جو پہلی پانچ کتابیں ہیں پرانے اہدنامے کی اور شریعت سے بھرپور اور مطی جو ہے اس نے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ تمام کے حوالے اس نے پرانے اہدنامے سے لے کے ان کی تصدیق کی ہے نئے اہدنامے میں اور یہ یہودیوں کے لیے تھا کیونکہ یہودی شریعت کے بڑے پابند تھے اور وہ اس کے علاوہ کسی بات کو نہ مانتے تھے لہٰذا مطی نے ایسے کھول کھول کے وہ تمام حوالے دیئے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس بات کو نہ مانے لیکن حد ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود نہ مانا لوکا کی انجیل جو ہے وہ انجیل لوکا جو کہ خود یہودی نہیں تھا وہ ایک جنانی غیر یہودی تھا اس نے لکھی اور وہ عام لوگوں کے لیے لکھی تھی کہ عام لوگ جو ہیں جو غیر یہودی بھی ہیں جو کہ وہ بھی جنٹائلز جنہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کو پڑھیں اور اس واقعے کو سنیں کیونکہ لوکا کی انجیل اور رسولوں کے عمال یہ ایک ہی شخص کے لکھے ہوئے ہیں مرکس کی انجیل جو ہے وہ پترس کے کہنے پہ مرکس نے لکھی کہ مرکس بڑا قریب تھا پترس کے اور یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب بہت زیادہ مسیحوں پہ عذیتیں تاریخ کی گئیں نازل کی گئیں اور ان کو بہت بہت عذیتیں سے مارا گیا تو یہ اس وقت اور اس میں ییسو کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں سیدھا ایک دم ییسو آکے تو منادی شروع کرتا ہے یونہ جب یونہ کی جو انجیل ہے یہ انجیل دراصل بڑے آپ دیکھیں کہ بڑی اس میں فلسفیانہ قسم کی گفتگو ہے اور یہ انجیل جو ہے یہ خالصتن یونانیوں کے لئے اور بڑے پڑے لکھے لوگوں کے لئے تھی کیونکہ یونانی عام باتیں عام سادہ سی گفتگو کو وہ اتنا نہیں مانتے تھے جب تک کہ اس میں کوئی منطق نہ ہو اس میں کوئی فلسفہ نہ ہو تو یہ انہ نے جو شروع کیا ہے وہ شروعی عجیب و غریب طریقے سے اس نے کیا ہے ابتدا میں لیکن دیکھیں مزہ داری کی بات یہ کہ یہ جو ابتدا میں یہ دو الفاظ ہیں یہ جو لکھے گئے یہی دونوں الفاظ جو ہیں بائبل کے شروع میں جو تکوین کی کتاب اس میں بھی یہی ہے پہلا باب تکوین کا پیدائش کا پہلا باب اس کے دو اس میں بھی لکھا ہے ابتدا میں خدا نے اور یہاں پہ ابتدا میں کلمہ تھا اب یہ آج یسو کی پیدائش کا دن ہے اور یہ ہنہ کی انجیل جو ہے یہ پاکمہ کلیسیا نے اس کو آج کی دن کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ انجیل پڑی جائے آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے کیتلک چورچ میں کرسمس کے حوالے سے چار پاکمہ سین کی جاتی ہیں چار عبادتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے چوبیس کی سرے شام ہوتی ہے ایک عبادت ایک رات بارہ بجے ہوتی ہے چوبیس کی تاریخ ایک علیل صبح ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دن کے وقت یہ جو آج ہم اس وقت جو گفتو کو کر رہے ہیں یہ دن کی پاکمہ کی تلاوت ہے جس پہ ہم آج اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ دیکھیں پاکمہ کلیسیا کا اپنا یہ دعویہ ہے اور ہم اس دعویے کو مانتے ہیں کہ وہ رول کچھ کی ہدایت پا کر یہ ایسی چیزیں ان کو ترتیب دیتی ہے یہ عام انسانوں کے سوچنے کی بات نہیں ہے یہ یقیناً خداوند ہی گائیڈ کرتا اور یہ ایک شخص فیصلہ نہیں کرتا اس میں بہت سے لوگ مل کے جب وہ بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا میں بتا اور اس وقت یہ چیزیں تیہ کی جاتی ہیں یہ کیتھلک کلیسیا کو خدا نے خاص برکت دی ہے اور یہ برکت جو ہے یہ صرف ہمارے حصے میں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جو دوسرے ہمارے ڈرومینیشنز ہیں کہ ان میں خدا کی برکت یقیناً ہے لیکن جس طریقے سے جس منظم طریقے سے جس اعتبار سے ہم چلتے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہے باقیوں سے لہٰذا ہم واپس آئیں اپنے اس موضوع پہ کہ آج یسو کی پیدائش کا دن ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان تھا اسی طرح سب بڑی باتیں خوشیاں منا رہے تھے تو اس نوجوان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا اس نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی بتاؤ خدا خدا کونسی زبان بولتا ہے تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں یہ پتہ کر کیا ہوں گا دھونڈوں گا کہ خدا کونسی زبان بولتا ہے چنانچہ وہ اپنے گاؤں سے چلا گیا اور ایک اور گاؤں میں پہنچا وہاں پہ کچھ لوگ تھے تو اس نے ان سے پوچھا کہ جی میں یہ تلاش کرتا ہوں آیا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی زبان کیا ہے تو وہ لوگ بڑے حران ہوئے کہتے ہیں خدا کی زبان خدا کی تو کوئی زبان نہیں ہے تو اس نے کہا تو پھر جب تم اس سے گفتگو کرتے ہو بات چیت کرتے ہو تو کس زبان میں کرتے ہو وہ تمہیں کس زبان میں جواب دیتا ہے ظاہر ہے کہ کسی نے تو اس کی خدا کی آواز نہیں سنی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا وہ جا رہا تھا تو ایک جماعت اسے ملی جو بڑے نیک لوگوں کی تھی وہ بڑی عبادت بڑے عبادت گزار تھے یہ ان میں مل گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ خدا کی زبان کیا ہے اس نے کہا ہاں آو ہمارے ساتھ آو ہمارے ساتھ بیٹھو دعا کرو تپسیا کرو اور تمہیں خاموشی سے خاموش رہو اور خاموشی اختیار کرو اپنے اندر جو تمہارے ہے وہ سارا جو سوال ہے جو وہ اتنا ہنگامہ ہے تمہارے اندر اس کو دھیما کرو بڑے اتمنان سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچو یہ نوجوان وہاں بیٹھ جاتا ہے ہم کے ساتھ کئی دن رہتا ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اس خاموشی میں اس کو بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں اپنی زندگی کے بارے میں اور خدا کے بارے میں انسانوں کے بارے میں بہت چیزیں اسے سمجھ آتی ہیں لیکن پھر اچانک اس سے خیال آتا ہے لیکن خدا کی زبان کیا ہے وہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں یہ تلاش کروں گا کہ خدا کی زبان کیا ہے وہ پھر چل پڑتا ہے اور چلتے 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 وہ ایک جنگل میں پہنچتا ہے تو وہاں اس نے دور ایک مندر جیسے میں روشنی دیکھی دیا جل رہا ہے یا شاید کچھ چیز تھی شما جل رہی ہے وہ وہاں پہنچا تو اس نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک تمار تمار سمجھتے ہیں وہ پہلے زمانے میں وہ پتہ نہیں کاغذ تھا یا کیا چیز سے چمڑا تھا یا درختوں کی چھال تھی اس کے اوپر وہ لکھتے تھے تو وہ پڑھتے تھے تو وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ تو یہ نوجوان دبے پاؤں اس بزرگ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تو اس بزرگ نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کون ہو تم تو اس نے بڑے ہاتھ ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ میں بڑی جگہوں پہ گھوم کے آیا ہوں بہت لوگوں سے ملا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی زبان کیا ہے خدا کونسی زبان بولتا ہے تو اس بزرگ نے وہ تمہار جو تھا اس کو تھما دیا کہ یہ پڑھو یہ خدا کی زبان ہے اب وہ نوجوان وہ لے کے تو کئی دنوں تک وہ بیٹھا اس کو پڑھتا رہا بڑی چیزیں اس کو اس میں سمجھائیں دیکھتا رہا پڑھتا رہا اچانک وہ کچھ ایسی جگہ پہ پہ پہنچا جہاں پہ کہ جو املا کی غلطیاں تھی جملے صحیح نہیں لکھے ہوئے تھے اور کچھ باتیں ایسی تھی جو اس زمانے اس معاشرے اکھاتی تھی یا کچھ اور طرح کی باتیں تھی تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی زبان نہیں ہو سکتی یہ تو مکمل نہیں ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا نہیں پھر نکل گیا چلتے چلتے وہ ایک شہر میں آیا تو وہاں بڑی بھیڑ بڑا رش بڑے لوگ تھے جو چلے آ رہے تھے اور کافلے چلے آ رہے تھے تو یہ بھی چل پڑا شام ہو گئی تھی تقریباً سورج ڈھل گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں کہیں رکوں تاکہ آج کی رات میں کہیں گزار سکوں تو یہ سرائے ڈھونڈنے لگا کوئی سرائے لیکن سرائے تو کچھا کچھ بھری ہوئی تھی کوئی جگہ نہیں تھی یہ بڑا پریشان تو اس کو ایک بزرگ نے دیکھا پریشان تو اس نے کہا کیوں نوجوان کیا بات ہے اس نے کہا جی کہ میں آج رات کہیں رہ رہی سکتا آج رات گزار نہیں سکتا مجھے بتائیے کہ میں کہاں جاؤں تاکہ میں آج کی رات گزار سکتا اس نے کہا کہ کچھ ایسے ہے کہ کچھ لوگ اس شہر سے باہر کچھ غاریں ہیں وہ غاریں ایسی ہیں جہاں پہ کہ بھیڑ بکرییاں بھی رکھی جاتی ہیں تو وہاں تم دیکھو کہ اگر تمہیں کوئی وہاں جگہ مل جائے رات گزارنے کے لیے تو یہ شخص یہ نوجوان باہر کی طرف چل پڑا اور اسے ایک غار ملی اس میں نسبتاً اسے لگا کہ شاید یہاں اس کو جگہ مل جائے گی یہ اندر داخل ہوا تو جب یہ اس غار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں جانور تھے بھیڑیں تھیں گدھے اور بیل وغیرہ گائیں ہیں اور ایک جوڑا تھا میاں بیوی تھے شاید وہ اور ایک بچہ تھا جو چرنی میں پڑا وہ چرنی میں پڑا وہ بچہ بھی اس نے دیکھا تو یہ بڑا وچارہ ایک قسم کا ہی اس نے سمجھا میں غلط اندر آگیا ہوں تو یہ جانے لگا تو خاتون نے اسے کہا کہ نوجوان اندر آجاؤ کیا بات ہے میں جانتی ہوں کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو دیکھو یہ ہے خدا کی زبان اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے خدا کی زبان خدا یہ زبان بولتا ہے وہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے دیکھیں پولوس رسول کہتا ہے کہ پہلے خدا جو ہے وہ نبیوں کے ذریعے باتیں کرتا تھا اپنے صحیح ان کے ذریعے بتاتا تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے گفتگو شروع کی اور اس نے بیٹے کہا یہ دیکھیں آج کی جو ہماری دوسری تلاوت ہے اور اس میں اس نے یہ عبرانیوں کے نام ہے اگلے زمانے میں خدا نے اباؤ اجداد سے وقت با وقت اور ترہ با ترہ انبیاء کی معرفت کلام کر کے ان ایام کے آخر میں ہم ہی سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے تمام چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم کو خلق کیا یہ اس کے جلال کا پرطہ اور اس کی ماہیت کا اہن نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے یہ گناہوں کی تدہیر کر کے عالم بارہ پہرشمت کی دینی طرف جا بیٹھا فرشتوں سے اسی قدر افضل ٹھہرا جس قدر اس نے نسبت افضل نام مراز میں پایا دیکھیں یونہ نے شروعی ایسے کیا اپنی انجیل کو کہ ابتدا میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا کلمہ خدا تھا اور یہی کلمہ جو ہے یہ مجسم ہوتا ہے آج جیسے ہم یوم ولادت مسیح کہہ رہے ہیں یہ دن کہہ رہے ہیں کہ آج جو یسو پیدا ہو آج کلمہ پیدا ہوا ہے اب دیکھیں یہ بڑی عجیب کلمہ کیا مطلب کلمہ پیدا ہوا ہے وہ خدا کی زبان سے نکلا خدا کے مو سے نکلا ابتدا میں کلمہ تھا کلمہ جو خدا کے مو سے نکلا جس کلمے کے نکلنے سے کل کائنات جو ہے وہ بنی اگر اگر کلمہ نہ نکلتا اس کے مو سے وہ نہ کہتا کلمہ تو کچھ نہیں بننا تھا جب تک کلمہ کہا نہیں گیا اس نے کہا کہ روشنی ہو اور روشنی ہو گئی اور اس طرح دیگر تمام چیزیں جو ہیں اس کے کہنے سے ان کے ان الفاظ سے ان کے ان حروف سے جو حرف اس کے مو سے نکلا جو کلمہ اس کے مو سے نکلا اس سے اس لئے کہتے ہیں کہ کلمہ ہی کے ذریعے سب کچھ بنا کلمہ ہی کے ذریعے سب کچھ بنا یہ کلمہ مجسم ہوا یہ کلمہ ییسو کی شکل میں پیدا ہوا اور کلمہ جب پیدا ہوا تو بالکل انسان کے روپ میں ہی آیا ہمارے روپ میں آیا جب وہ نوجوان کو وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ ہے خدا کی زبان تو وہ اس وقت یہ تو کہانی کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اصل میں یہی ہے کہ وہ بچہ ییسو ہی کلمہ خدا کا کلمہ جو مجسم ہوا ہے جس نے جسم اختیار کیا جو انسان بن گیا اور وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم نہیں جانتے لیکن ہم اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں اس زمانے کے لوگ وہ تو نہیں سمجھتے تھے چاہے بڑی پیشن گوئیاں تھیں ییسو کے بارے میں ان کو نہیں علم ہوا جب تک ییسو مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا وہ پولوس رسول اور اس سے پہلے پترس اور اس کے تمام ساتھی جو تھے جو ییسو کے شگر تھے انہوں نے ییسو کو زندہ دیکھا اور وہ جانے کہ یہ پھر ان کو سمجھ آئے کہ کلمہ جو تھا کس طرح انسان بنا ییسو کی شکل میں ان کے ساتھ رہا اور اس نے جو کچھ کیا جو کچھ ان کو بتایا اور جو کچھ ان کو سمجھایا خدا کی بادشاہت کس طرح کہاں قائم ہوگی اور ان کو پھر سمجھائی کہ آج کی جو ہماری یہ ساری جو تہوار ہے یہ جو عید ہے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس چیز کا بڑا مان ہونا چاہیے کہ ہم یہ دن مناتے ہیں کہ کلمے کے یہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ یہ بڑا دن جسے کہتے ہیں کون سا اس کا تاریخی دن ہے آپ ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں اصل چیز ہے کہ اس کلمے کا مجسم ہونا اس کلمے کا ہمارے درمیان سب سے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ خدا مجسم ہو کے ہمارے درمیان ہم جیسا بن جاتا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک اس نے کوئی اپنی شان و شوقت کی زندگی نہیں دکھائی اس نے تکلیفوں ہی کی نفرت ہی کی اور ہمیشہ رد کیے جانے ہی کی زندگی گزاری اور مسلسل چلتا آیا اور وہ ہمیں دکھا رہا کہ یہ ہے زندگی وہ جو تیس سال کی بات ہے تیس سال کا ہوا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو خدا کیسے مان لے اور یہی خوبصورتی ہے کہ یہی ہے کہ یہ عام انسانوں سے بھی کم تر ہو کہ اس نے بتایا کہ یہ ہوں میں اور جو کم ترین ہے خدا کی بات سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسو پیدا ہوتا ہے کس طرح عام حالات میں پیدا ہم خوشیاں مناتے ہیں ضرور ہمیں منانی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہم یہ تو خوشی منا رہے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے لیکن اس کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے نفرت سے بھری ہوئی اس کو مارنے کے در پہ ہیں بچپنی میں پیدا ہوتے ہی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہیرودیس اس کو قتل کرنے کے سلسلے میں کیسا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا مجسم ہوتا ہے کلمہ مجسم ہوتا ہے اور وہ مجسم کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آخر تک جب تک اسے سلیپ پہ ٹھوک نہیں دیتے اس کو وہاں ٹھوک دیتے ہیں اس کو کیلوں سے جڑ دیتے ہیں اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی اور پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں لیکن وہ تو کلمہ تھا وہ خدا تھا خدا کے ساتھ تھا وہ جی اٹھا آج کا دن ہمارے لئے خوشی کا یہ دن ہے کہ ان تکلیفوں سے قطع نظر وہ جو کچھ یہ ہے خوشی کی بات کہ اس نے ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد بھی ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلائی اس نے ہمیں بچا لیا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہمارے گناہوں کو جب ہم کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو اس نے اٹھا لیا تو گناہ کی سزا تو موت ہے اس نے وہ گناہ جب اٹھا لیا تو ہم سے موت ختم ہو گئی ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں ہماری یہ جو زمین پہ موت ہوتی ہے یہ تھوڑی دے ایک تبدیلی ہے جو تبدیل ہوتے ہیں ہمارا جسم میں آ رہ جاتا ہے لیکن ہم مرتے نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اس نے یہ زندگی ہمیں دی ہے ہمیشہ کی اپنے ساتھ رہنے کی ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں اب یہ اسی کو ہم نجات بھی کہتے ہیں لیکن نجات اگر آسمان پہ جا کے ہمیں حاصل ہوتی تو وہ تکلیفوں میں سے گزرتا ہے نجات جو ہے وہ کوئی سہل چیز نہیں ہے جس نے نجات حاصل کرنی ہے اس نے اسی طرح تکلیفوں ہی میں سے گزرنا ہے اور یہی ہماری خوش خبری ہے یہی ہماری خوشی ہے کہ ہم ییسو کے ساتھ چلتے ہیں اور ہم نجات کی طرف جارے ہوتے ہیں اور ہم ان تمام تکلیفوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہم اس خوشی سے اس میں ہم مسہور ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے خدا ہمارے ہم میں پیدا ہوا ہے ہمارے درمیان ہے پرواہ نہیں ہمیں اس غربت کی اس تکلیف کی اس بیماری کی خدا ہمارے ساتھ ہے اور یہی کرسمس ہے کہ ہم یہ مانیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے ہم جس مرضی تکلیف میں رہیں جس مرضی خوشی میں رہیں یہ نہ بھولیں کہ جو کچھ بھی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ جس دنیاوی چیزیں ہیں ان کی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے بس ہمیں یہی چاہیے اور ہماری یہی خوشی ہے کہ آج وہ جس نے ہمارے ساتھ ہونا ہے آج اس کے پیدا ہونے کا ہم دن مناتے ہیں آپ سب کو بہت بہت ولادت مسیح مبارک موسیقی